چاند نظر آنے کے موقع پر پڑھی جانے والی حضرت امام زین العبدین علیہ السلام کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے ایوہا الخلق المطیع الدائب السریع المتردد في منازل التقدیر والمتصرف في فلك التدبیر آمنت بمن نور بك الظلام وَأَوْضَحَابِكَ الْبُهَامِ وَاجْعَلَكَ آیَةً مِنْ آیاتِ مُلْكِ وَعَلَامَةً مِنْ عَلَامَاتِ سُلْطَانِ وَامْتَهَنَكَ بِالزِّيادَةِ وَالنُقْصَانِ وَالطُلُوعِ وَالْعُفُولِ وَالْعِنَارَةِ وَالْكُسُونَ اے فرمہ بردار سرگرم عمل اور تیز رو مخلوق اور مقررہ منزلوں میں یک کے بعد دیگرے فارد ہونے اور فلک نظم تدبیر میں تصرف کرنے والے میں اس ذات پر ایمان لائے جس نے تیرے ذریعے تاریکیوں کو روشن اور ڈھکی چھپی چیزوں کو آشکارہ کیا اور تجھے اپنی شاہی و فرمہ روائی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور اپنے غلبہ و اقتدار کی علامتوں میں سے ایک علامت قرار دیا اور تجھے بڑھنے گھٹنے نکلنے چھپنے اور چمکنے گہنانے سے تصغیر کیا فی کل ذالک انت لہو مطیع سبھانا سبھانا ما عجبا ما دبرا ممید؟ برای ممید Werth ما خودم فاسأل اللہ ربی ورباک وخالقی وخالقاک ومقدری ومقدراک ومصوراک ان يصلي على محمد وآله وان يجعلك هلال بركت لا تمحقها الایام وطهارة لا تدنسها الاثام حلال امن من الآفات وسلامت من السیعات ان تمام حالات میں تو اس کے زیر فرمان اور اس کے ارادے کی جانب رما دما ہے تیرے بارے میں اس کی تدبیر و کارسازی کتنی عجیب اور تیری نسبت اس کی سنائی کتنی لطیف ہے تجھے پیش آئے ان حالات کے لیے نئے مہینے کی قلیق قرار دیا تو اب میں اللہ تعالی سے جو میرا پروردگار اور تیرا پروردگار میرا خالق اور تیرا خالق میرا نقش آرہ اور تیرا نقش آرہ اور میرا صورتگر اور تیرا صورتگر ہے سوال کرتا ہوں کہ وہ رحمت نازل کرے محمد اور ان کی آل پر اور تجھے ایسی برکت والا چاند قرار دے جسے دنوں کی کردشیں زائل نہ کر سکیں اور ایسی پاکیزگی والا جسے گناہ کی کسافتیں آلودہ نہ کر سکیں ہلال سعد اللہ نحسفی ویمنی اللہ نکد معا ویسر اللہ یمازجه عوس وخیر اللہ یشوبه شار ہلال امن و ایمان و نعمت و احسان و سلامت و اسلام ایسا چاند جو آفتوں سے بری اور برائیوں سے محفوظ ہو سراسر یومن و سعادت کا چاند جس میں ذرا نہوست نہ ہو اور سراپا خیر و برکت کا چاند جسے تنگی و اسرت سے کوئی لگاؤ نہ ہو اور ایسی آسانی و کشائش کا جس میں دشواری کی آمزش نہ ہو اور ایسی بھلائی کا جس میں برائی کا شائبہ نہ ہو غرز سر تپا امن ایمان نعمت حسن عمل سلامتی اور اطاعت و فرمبرداری کا چاند ہو اللہم صل على محمد و آل و اجعلنا من ارضا من طلعا عليه و ازکا من نظرا اليه و اسعدا من تعبدا لك فيه و وفّغنا فيه للتوبة و اعصمنا فيه من الحوبة و احفظنا فيه من مباشرة معصیتك و اوزعنا فيه شكرا نعمتك و البسنا فيه جنن العافیان و اتمم علينا باستكمال طاعتك و صل اللہ علی محمد و آل اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور جن جن پر یہ اپنا پرتاؤ ڈالے ان سے بڑھ کر ہمیں خوشنود اور جو جو اسے دیکھے ان سب سے زیادہ درستکار اور جو جو اس مہینے میں تیری عبادت کرے ان سب سے زیادہ خوشنصیب قرار دے اور ہمیں اس میں توبہ کی توفیق دے اور گناہوں سے دور اور معصیت کے ارتکاب سے محفوظ رکھ اور ہمارے دل میں اپنی نعمتوں پر ادائے شکر کا ولولا پیدا کر اور ہمیں امن و آفیت کی سپر میں ڈھاپ لے اور اس طرح ہم پر اپنی نعمت کو تمام کر کہ تیرے فرائز اطاعت کو پورے طور سے انجام دیں بے شک تو نعمتوں کا بخشنے والا اور قابل ستائش ہے رحمت فراوان نازل کرے اللہ محمد اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر